گیتہ کی گیارہ باتیں جب آپ کا جیون بدل دے پہلا آتما کیان کی تلبار سے اپنے ہردے سے اکیان کے سندے کو ہٹا کر الگ کر دو اٹھو انشاشت رہو دوسرا جس منوشے کے پاس صبر کی طاقت ہے اس منوشے کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تیسرا منوشے کو جیون کی چنوٹیوں سے بھاگنا نہیں چاہیے اور نائی بھاگے اور ایشور کی اکشا جیسے بہانوں کا پریوک کرنا چاہیے چار شکشہ اور گیان اسی کو ملتا ہے جس میں چکیہ سو ہوتی ہے پانچ جس پرکار اگنی سونے کو پرکتا ہے اسی پرکاس سنکر پیر پورش کو چھے جو ویہوار آپ کو دوسروں سے پسند نہ ہو ایسا ویہوار آپ دوسروں کے ساتھ بھی نہ کریں ساتھ ایک انشاشت ویکتی ہی اپنا تدھا سماج و دیش کا وکاس کر سکتا ہے آٹھ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں بلکہ اچھے آپ ہو کیونکہ اس میں اچھائی دیکھنے والی نظر آپ کے پاس ہے نو جو مجھے سروت دیکھتا ہے اور سب کچھ مجھ میں دیکھتا ہے اس کے لیے نہ تو میں کبھی ادرشی ہوتا ہوں اور نہ ہی وہ میری لئے ادرشی ہوتا ہے دس وقت سے پہلے ملی چیزیں اپنا ملک ہو دیتی ہیں اور وقت کے بعد ملی چیزیں اپنا مہد ہوئے گیارہ آتما نہ تو جنم لیتی ہے اور نہ ہی مرتی ہے آتما امر ہے بارہ ویکتی جو چاہے بن سکتا ہے یدی وشواس کے ساتھ اکشت وزدو پر لگاتار چندن کرے امید ہے کہ آپ کو بھی چھوٹی سی جان کریے اچھی لگے چھوٹی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب سیلو کرے گا ملتا ہے اس لئے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے گا اور تب تک کے لئے مجھے بیدہ دیجئے تب تک کے لئے رہ دیں رہ دیں ملتا ہے